خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین آمین قدشتہ ہفتے ہمارے درس کی جو نشست اول ہوئی تھی اس کا پہلا حصہ اس وضاحت پر مشتمل تھا کہ میری حیثیت مفسر قرآن کی تو سرے سے نہیں ہے حقیقت کے اعتبار سے مدرس قرآن کی بھی نہیں ہے بلکہ میری اصل حیثیت مبلغ قرآن کی ہے اور میں نے ارس کیا تھا کہ کوئی چاہے تو اسے توازو اور انکساری پر محمول کر لے لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور اظہار واقعہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے ارس کیا تھا کہ جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں جس کے لیے میں نے الفاظ مستار لیے تھے سرسید احمد خان مرہوم سے قرآن کے مندارم وہ قرآن جو میرے پاس ہے جس قرآن کی میں تبلیغ کر رہا ہوں یعنی قرآن حکیم کے معانی غلوم معارف بفاہیم میں اس کے جس حوض مصفح سے لوگوں کو سہراب کر رہا ہوں اس میں چار چشموں سے پانی جمع ہوا ہے اور الحمدللہ اس میں بڑی جامعیت ہے اس لیے کہ تنوہ بھی ہے بعض اعتبارات سے وہ جو سورسز ہیں ایک دوسرے کی زد بھی ہیں لیکن میرے ہاں ان میں ایک امتزاج اور تعلیف کی کیفیت پیدا ہوئی ہے چنانچہ میں نے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ کوثر و تصنیم اور سلسبیل کی طرح وہ تین چشمیں جن سے پانی اس حوض میں آ کر جمع ہوا ہے ان میں سے ایک چشمہ ہے مولانا ابو الکلام آزاد اور مولانا ابو العلا مودودی کی دعوت اور حرکت اس کا انصر دوسرا چشمہ ہے مولانا فراہی اور مولانا اصلاحی کا تدبر اور تعمق بالخصوص نظم قرآن کے اعتبار سے تیسرا چشمہ ہے ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین کا فکر ان کا تفکر اور وہ اس پہلو سے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں فکر جدید کی تحلیل اور اس کا تجزیہ کہ اس کے کون سے حصے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں اور پھر جو حصے صحیح ہیں ان کو قرآن حکیم کی تفہیم میں انکورپریٹ کرنا ان کا امتزاج ان کی آمیزش ایک چوتھا چشمہ جس میں میں نے ارس کیا تھا کہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے تصوف کی چاشنی ہے کہ جو میرے اس تبلیغ قرآن میں شامل ہوئی ہے اور جس کے حوالے سے میں اصلاف کے ساتھ جڑا ہوا وہ میرا یعنی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی یہ چار سورسز ہیں جن سے میں نے کچھ حاصل کیا اس پر مزید جو بھی اللہ نے ایک منطقی ذہن عطا کیا فلسفیہ نازوک عطا کیا پھر سائنس کی جو تعلیم کا سلسلہ ہوا اس کے حوالے سے اضافے ہیں اور یہ ہے میری وہ دولت جو میں لٹا رہا ہوں اپنے اس درس و تدریس کے ذریعے سے میرے قافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اس دوسری بات کو جو چاہے تعلیم پر محمول کر لے لیکن میں اسے بھی واما بنعمت رب کا فحدث کے حکم کا امتصال امر سمجھتا ہوں اور اسی لئے اسے بار بار بیان کر رہا ہوں نشست اول کا نصف ثانی پھر صرف ہوا تھا قرآن حکیم میں سورہ فاتحہ کا مقام سورہ فاتحہ سے متعلق کچھ تمہیدی تعارفی اور ابتدائی باتیں ان میں سے کسی کے اعادے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے جو دوسری نشست ہوئی گزشتہ ہفتے اس کا نصف اول ایک بہت اہم موضوع پر مشتمل تھا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن اساس القرآن کس لئے کہا گیا کیا یہ صرف ایک بدھو ستائش کا کلمہ ہے یا یہ کہ اس کا کوئی معنوی ربط ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامید سے میرے نزدیک یہ واقعیتاً حکمت قرآن کی اساس ہے wisdom of قرآن یا فلسفہ قرآنی کا نقطہ آغاز ہے اس اعتبار سے میں نے دو عنوان معین کیے تھے اگر یاد ہوں کہ اگر اس پر غور کیا جائے کہ قرآن کے اصل مخاطب کون لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں اصل مخاطب کچھ ہیں جو طبعاً مخاطب ہو گئے بات کہی کسی سے جا رہی ہے لیکن وہ دوسروں کے حق میں بھی مفید ہیں کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معین ہو جائے کہ اس کلام کا مخاطب ہے کون دوسرے بھی طبعاً اس سے استفادہ کر لیں یا اسی کو یوں کہا جا سکتا ہے اگر question یہ پوز کیا جائے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے لیکن کس کی دعا ہے دعا ایک ایسے شخص کی بھی ہوتی ہے جو کسی تکلیف میں مبتلا ہے اور اپنی اس تکلیف کے رفع کرنے کے لیے کسی کو پکار رہا ہے دعا ایسے شخص کی بھی ہو سکتی ہے مال دولت اولاد کوئی چیز اسے مطلوب ہے اس کے لیے کسی کو پکار رہا ہے کسی سے مدد کی درخواست کر رہا ہے یہ سورہ فاتحہ کس کی دعا ہے سورہ فاتحہ اصلاً ایسے لوگوں کی دعا ہے جنہیں قرآن حکیم انوالباب قرار دیتا ہے ہوشمند لوگ باشعور لوگ جن کے لیے میں نے دو الفاظ استعمال کیے تھے سلیم الفطرت سلیم العقل لوگ جن کے فطرت بھی اپنی اصل سلامتی پر برقرار ہے پرورٹ نہیں ہوئی پولیوٹ نہیں ہوئی نہ بس ہوئی ہے نہ آلودہ ہوئی ہے اور جن کے عقل صحیح ہے وہ صحیح طور پر تفکر تدبر تعقل استنبات استدلال استنتاج اس کی صلاحیتوں سے مسلح ہے یہ لوگ ہیں اصل میں کہ جو ہدایت اب ہدایت کے لسکوں میں یہاں بہت جامع مانی میں استعمال کر رہا ہوں ہدایت کے زمن میں ہافوے آ چکے ہوتے ہیں از خود اپنے غور و فکر آزادہ نہ سوچ و بچار وہی دو باتیں فطرت سے صحیحہ کی روشنی میں عقل سلیم کا فعل تاقل اور تفکر اس کے نتیجے میں حکمت نظری یا ہدایت نظری تک تو ان کی رسائی ہو جاتی ہے البتہ اب ہافوے جو باقی ہے وہ ہے عملی رہنمائی کیا کروں کیا نہ کروں قدم قدم پر دو راہیں ہیں کراہیں ہیں چوراہیں ہیں اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہے انفرادی معاملات میں بھی پیچیدگیاں ہوتی ہیں آدم توازن ذرا سے آدم توازن ہو جائے بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی ذرا سے کجی ہو جائے روح میں یک لہزہ غافل گشتم اور ست سالہ راہم دور شد بالخصوص اجتماعیات انسانیہ میں اس کا شرید اندیشہ ہے ذرا سے آدم توازن پورے معاشرے کو سماج کو نظام کو اجتماعیت کو بالکل کرپ کر کے رکھ دیتا ہے اس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے تو ہدایت نظری اور ہدایت عملی اس کو میں نے ہدایت کو دو حصوں میں تخصیم کیا وہ سلیم الاقل سلیم الفطرت لوگ ہدایت نظری میں ایک حد تک پہنچ چکے ہوتے اس کے بعد انہیں طلب ہوتی ہے ہدایت عملی کی یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا نصف آخر جو ہے اس میں سراط المستقیم اہدنس سراط المستقیم اللہ میں سیدھا راستہ دکھا سیدھے راستے کی ہدایت مخش یا سیدھے راستے پر چلا یہاں راستے کا لفظیسی لیے استعمال کیا گیا جس پر چلا جاتا ہے بہرحال اس کے زمن میں آج میں پھر چند باتیں دھورا رہا ہوں انسان اگر وہ دو شرطیں پوری ہو رہی ہو سلامتی تبعہ سلامتی فطرت اور سلامتی عقل تو انسان پر سب سے پہلی حقیقت جو منکشف ہوتی ہے اس کے تین حصے ہیں وہ حصے میں بعد میں بیان کروں گا لیکن سب سے پہلی حقیقت یہ منکشف ہوتی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے ہم اپنے حواس زاہری سے جس شے کا ادراک کر رہے ہیں حقیقت بس یہی کچھ نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت اس کے پردے میں مستور ہے اصل حقیقت ہمارے حواس زاہری کی رسائی سے ماورا ہے پرے یہ میں نے عرض کیا تھا غالبا کنفیوشنس کا ایک جملہ بہت ہی عظیم ہے اس اعتبار سے کہ اس حقیقت کی بڑی امدہ تعبیر کرتا ہے یہ گویا کہ حکمت کا نکتہ آغاز ہے there is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard وہ حقیقتیں جو ان آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی اور اسی طریقے سے ان کانوں سے نہیں سنی جا سکتی ان سے زیادہ حقیقی اور یقینی اور واقعی اور حتمی حقیقت اور کوئی نہیں یہی وہ بات ہے جس کو قرآن سورہ بقرہ کے آغاز میں کہتا ہے اللذین یومنون بالغیب جنہیں اس حقیقت کا ادراک ہو جاتا ہے اس کے تین پہلوں میں میں بعد میں ارز کروں گا لیکن مجھے آج خیال آیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ انسانیت کا یوں سمجھ یہ کہ لب لباب یا گل سرسبد انسانیت کا اصل حاصل ہیں آج سے سترہ سال قبل کی جو میری تحریر ہے اسلام کی نشت سانیہ کرنے کا اصل کام جس میں میں نے قرآن اکیڈمی کا تصور پیش کیا تھا اور اس کے سامنے کرنے کا اصل کام کیا ہے اس عنوان سے جو چیز لکھی تھی میں اس کے چند جملے آپ کو سنا رہا ہوں پیش نظر علمی تحریر کے لیے سب سے پہلے ایسے ذہین اور باصلاحیت نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا جن میں علم کی ایک شدید پیاس فطری طور پر موجود ہو جن کے قلوب مسترب اور روحیں بے چین ہوں جن کو خود اپنے اندر یہ حساس موجود نظر آئے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت پرے واپے اور جن میں حقیقت کی تلاش اور دریافت کا دعیہ اتنا شدید ہو جائے کہ وہ اس کے لیے زندگییں وقف کرنے کو تیار ہوں اور آرام و آسائش کے حصول اور خوشنمہ مستقبل کیریئرز کی تعمیر سے یکثر بے نیاز ہو جائیں یہ بے چین روحیں جنہیں محسوس ہو کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت یہ نہیں حقیقت کچھ اور ہے میں نے مشرق بعید کے ایک حکیم اور دانہ انسان کا جملہ آپ کو سنایا مغرب بعید کہہ لیجے اس کا ایک مفقر بریڈلے اس کی ایک عظیم تصنیف اس کا نامی اپیرنس رہا ہے اور جو اصل حقیقت ہے جو مستور ہے اس کے پردے میں ان کے مابین بڑا فرق ہے ہزار فرسنگست ان کے مابین بڑا فصل ہے اور بہت ہے تو یہ نوجوان میں نے اس لیے دھورایا ہے کہ اصل میں اب سلسلہ درس و تدریس جو اثر نو شروع ہو رہا ہے آغاز قرآن سے تو اس کا جو اصل حدف ہے جو مقصود ہے جو اس میں ہمارا ٹارگٹ نمبر ون ہے وہ بار بار اب ایسے نوجوان بظاہر محسوس ہوتا کہاں ملیں گے چنانچہ یہ بات بھی میں اب آپ کو سنا رہا ہوں چند صفحات کے بعد میں نے اس پر بھی گفتگو کی ہے موجودہ دور میں جبکہ مادیت اور دنیا پرستی کا قلوب و ازہان پر مکمل تسلط ہے اور کچھ تو فی الواقع طلب معاشر کا مسئلہ اتنا کٹھن ہو گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ساری صلاحیتیں اور توانائیاں اسی کے حل پر مرکوس کر دینی پڑتی ہیں پھر معاشر کا عمر جہان یہ ہو گیا ہے کہ جو ذرا اس سطح سے بلند ہوتا ہے اس پر میار زندگی کو بلند تر کرنے کی دھن سوار ہو جاتی ہے اس قسم کے نوجوانوں کا ملنا بظاہر محال نظر آتا ہے لیکن یہ جملے در آپ گوھر سے سنیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا سعید روحوں سے کبھی خالی نہیں ہوئی اسی معاشرے میں اور اگر کچھ مخلص اور صاحب عظیمت لوگ ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھا لیں تو انشاءاللہ اسی معاشرے میں بہت سے ذہین اور عالی صلاحیتوں کے مالک نوجوان ایسے مل جائیں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کو کہ خیرکم من تعلم القرآن اسے کہا جا سکتا ہے یہ میری رجائیت ہے اور واقعہ یہ ہے کہ میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنا کچھ ان الفاظ سے ظاہر ہو رہا ہے معاملہ ویسا کچھ سامنے نہیں آیا تا حال لیکن یہ کہ ہمارے سامنے اصل منزل رہنی چاہیے منزل دنزانی نہیں چاہیے انتظار کرنا چاہیے اسی کا نام صبر ہے فصبر لحکم ربک بہرحال یہ کام جو بھی ہو رہا ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ قرآن کا اصل مخاتب کون ہے وہ اولوالباب سورہ فاتحہ کن کے احساسات کی ترجمانی ہے یہ اولوالباب جو سلیم الفطرت سلیم العقل ہوں ہدایت کے راستے پر ہافوے آ چکے ہوں اور بقیہ ہاف کی انہیں ضرورت ہے وہ ہے در حقیقت جن کے احساسات جن کے دعا کی ترجمانی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں کی ہے اگرہ تین چیزیں نوٹ کر لیجئے میں نے جو ایک بات کہی کہ حکمت کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اصل حقیقت حواس کی سرحدوں سے بہت دور ہے ماورہ اب اس کو تین حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ کہ انسان محسوس کرے کہ جو بھی حسن اور جمال اور کمال کے جو بھی مظہر ہمیں دنیا میں نظر آ رہے ہیں ہر اعتبار سے یہ سب اصل میں مظہر ہیں کسی اور حسن ازلی کا کوئی اور ہے حسین اور جمیل ہستی فَلَهُ الْأَسْمَاؤُ الْحُسْنَ جس کی شان یہ ہے کہ تمام کمالات اس کی ذات میں جمع ہیں حسن کا مرقع مرقع کامل باقی جو کچھ حسن ہمیں نظر آ رہا ہے وہ پھولوں کا حسن ہو وہ قوس و قضا کا حسن ہو وہ جو بھی حسن ہے وہ در حقیقت یہ اپیرنس ہے یہ مظہر ہے ایک حسن قدیم اور حسن ازلی کا دوسرا حصہ میری جو ضروریات بھی پوری ہو رہی ہیں بڑے لمبے چوڑے سلسلے ہیں سورج کی تمازت کو بھی دخل ہے ہواوں کے چلنے کو بھی اس میں دخل ہے پانی اس کی ایک بہت بڑی سورس ہے یہ تمام مظاہر یہ بھی در حقیقت کسی کی ربوبیت کے مظہر ہے کوئی اور ہے اصل رب کوئی اور ہستی ہے جس کی ربوبیت کے یہ بظہر ہے اور نمبر تین یہ ذرا اور سب سے اہم بات ہے جو مرض کر رہا ہوں جو رحم اور رحمت کے مظاہر دنیا میں نظر آتے ہیں انسان کو ادراک ہوتا ہے ماں کی مامتہ ہے باپ کی شفقت ہے بھائی بہنوں کی آپس کی اخوت ہے محبت ہے جو بھی یا جذبہ رحم ہے اسی کو تکلیف میں دیکھ کر انسان کے اندر سے ایک جذبہ اُبرتا ہے یہ تمام بھی در حقیقت کسی کی رحمت کے مظہر ہیں کوئی اور ہے رحمت کامل میں یہاں ایک حدیث کے طرف اشارہ کر رہا ہوں جیسے پہلی بات کے لیے میں نے قرآن حکیم کے الفاظ مستعاد لیے اسے جو چاہو کہہ کر پکار لو ایم ما تدعو قل ادللہ عوید الرحمن ایم ما تدعو فلہ ایم ما تدعو کل حسن کا منبع اور سرچشمہ ایک ذات ہے جو چاہو کہہ کر پکار لو اسے اللہ کہلو رحمان کہلو لیکن یہ جان لو کل حسن اسی میں کل کمال اسی میں جمال کا مرقع حقیقی وہی یہ سب اس سے بورون ہیں اسی کے مستعار ہیں جو بھی ہمیں جلال جمال اور کمال کے مظہر نظر آ رہے ہیں اسی طرح ربوبیت جنر جنر سے پرونش کا سامان آ رہا ہے جہاں جہاں سے ضروریات پوری ہو رہی ہیں یہ سب بھی ایک رب ہے جس کی ربوبیت کے یہ سلسلے ہیں جو پھیلے ہوئے ہیں اس لئے کہ پورا یہ سلسلے اسباب ایک مسبب کے قبضہ قدرت میں تیسرے رحمت اور رحم جتنی بھی کچھ دنیا میں ہے اس لئے حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ دنیا میں کل رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ایک سووے حصے کا مظہر ہے اللہ نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ کل خلق میں تقسیم کر دیا یہ چاہے حیوانات کے اندر مامتہ ہے بہرحال ان کے اندر بھی ماں کی مامتہ وہ موجود ہے وہ نہ ہو تو کیسے ان کے بچے پلیں اور پرورش پائیں چاہے انسانوں میں یہ یہ محبت اخوت جس جو بھی مظہر ہے در حقیقت یہ اصل میں اس کی سورس اس کا سرچشمہ وہی ایک ذات ہے یہ ایک ذات ایک ہستی اب اسے جیسا کہ میں نے ارس کیا جو نام آپ چاہیں دینے یہ پہلا حصہ ہے حکمت کا حکمت کا اور فطرت کا فطرت کی صحت کا میں ارس کیا تھا دوسرا مظہر کیا کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے انسان جانتا ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے خیر خیر ہے شر شر ہے بھلائی بھلائی ہے مرائی مرائی اسے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ لمبی فیرست مرتب کر کے اس کو دے دی جائے یہ فطرت انسانی میں الہامی طور پر علم اور پہچان موجود ہے اب اس سے عقل کے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ عقل کا تقاضی یہ ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو جو سے جو خیر سے خیر وجود میں آنا چاہیے شر سے شر وجود میں آنا چاہیے خیر کا بدلہ خیر ہونا چاہیے شر کا بدلہ شر ہونا چاہیے اس عالم میں وہ صورت نظر نہیں آرہی لہٰذا کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے یہ عقل کا تقاضی یہاں وہ فطرت کی بنیاد کیا ہے نیکی اور بدی کا شعور اور عقل کا تقاضی کیا ہے کہ نیکی اور بدی کا بدلہ بھرپور انسان کو مل جانا چاہیے تیسرا حصہ اسی نظری جو ہدایت ہے جہاں تک کہ اولو الالباب خود پہنچ جاتے ہیں تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہی ہستی ہے اصل حقیقت تو وہی ہے تو پھر اسی کی پرستش اسی کی پوجہ اسی سے لولگانی چاہیے اسی کی بندگی کرنی چاہیے اسی سے محبت کرنی چاہیے یہ سارا لفظ عبادت کا اصل مفہوم میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کچھ صرف اس کی ذات کے ساتھ منسلک ہو جانا چاہیے ایا کنا عبد یہ میں نے اصل میں اس حکمت نظری جو ساڑھے تین آیات میں جو نصف اول سورہ فاتحہ کا جو کور کر رہا اس یہ ان کی اپنی فطرت کی ترجمانی ہے میں نے اس کا جو منطقی رفت ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا گدشتہ ہفتے پھر آخری ہمارا جو حصہ تھا دوسری نشست میں الحمدللہ صرف ان دو الفاظ پر ہم نے گفتگو مکمل کی تھی اور آج اب ہمیں آگے بڑھنا ہے یہ الحمدللہ جس پر ہم نے کل پچھلی درس میں خاصہ وقت صرف کیا ہے اس سے نوٹ کر لیجئے کہ معرفت خداوندی کا سب سے بڑا خزانہ یہی ہے اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کی اصل جان یہی ہے میں نحوی اعتبار سے بھی ثابت کر دوں الحمدللہ یہ جملہ ہے مکمل جملہ اسمیہ خبریہ کل حمد کل تعریف کل سنا کل شکر اللہ کو سگاوار ہے مکمل جملہ ہو گیا it's a full statement انگلیزی میں analysis جس طریقے سے ہم کرتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ principle clause ہے اب یہ اللہ کے لفظ کے ساتھ ہی اس کے تابع ہو کر آ رہی ہیں چار بات اللہ جو رب العالمین ہے الحمد للہ رب العالمین رب پر زیر اسی لیے ہے کہ یہ للہ کا بدل ہے اللہ کا بدل ہے اللہ کی صفت ہے اس اللہ کی جس کے لیے ہیں یہ کل تعریف کل سنا کل حمد کل شکر جو نمبر ایک رب العالمین ہے نمبر دو رحمان ہے نمبر تین رحیم ہے نمبر چار جزا و سزا کے دن کا مالک ہے یہ در حقیقت ایک جملہ ہے جو چلا رہا ہے یہ چار سبورڈینیٹ کلوزز سمجھ لیجے کہ یہ در حقیقت ایڈجیکٹیو کلوزز ہیں اللہ کے لیے یہ ایڈجیکٹیوز کی حیثیت سے اس کی وضاحت اس کی نعت اس کے صفت صفات کے طور پر اس کے بدل کے طور پر آ رہے ہیں الحمدللہ معلوم یہ ہوا کہ اصل جان تو اس کی الحمدللہ ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ اس کلمہ کی جو شان ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ میں پہچان لیجے یہ ترمزی کے دو روایات ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں عن عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں حضور نے فرمایا ان میں تین تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے دونوں حدیثوں میں تسبیح تحمید لیکن تیسری چیز مختلف ہے ان دونوں حدیثوں میں ایک میں ہے تحلیل لا الہ الا اللہ اور ایک میں ہے تکبیر دیکھئے یہ چار ہیں در حقیقت الفاظ تصمیح سبحان اللہ تحمید الحمد اللہ تکبیر اللہ اکبر تحلیل لا الہ الا اللہ یہ در حقیقت یوں سمجھ یہ ہے کہ معرفت خزانے ہیں لیکن ان دونوں حدیثوں میں جو قدر مشترک ہے وہ وہ الفاظ ہیں کیا مفہوم ہے کون سے میزان یہ میزان معرفت ہے عقلی طور پر اس کو یوں سمجھ یہ کہ دین کی اساس اور جڑھ ہے ایمان ہر شخص جانتا ایمان کی جان ہے ایمان باللہ اس کی اساس اللہ کی معرفت اور اللہ کی کل معرفت جو انسان کو حاصل ہو سکتی ہے اس کا ایک سلبی پہلو ہے اور ایک ایجابی پہلو ہے ایک منفی پہلو ہے ایک مصبت پہلو ہے ایک تصویر کے دو رخ یہ کل معرفت ہے جو اللہ کی ہمیں حاصل ہو اللہ ہر عیب سے ہر نقص سے ہر زوف سے ہر احتیاج سے پاک ہے عالی ہے عرفہ ہے منزہ ہے مبرہ یہ ہے منفی روخ کوئی نقص نہیں کوئی عیب نہیں کوئی زوف نہیں کوئی احتیاج نہیں ہر عیب ہر نقص ہر زوف ہر احتیاج سے بالہ عرفہ منزہ مبرہ یہ تسبیح ہے سبحان اللہ کے معنی یہ لیکن یہ منفی ہے اس لئے نصف المیزان تو کہہ دیا لیکن وہ جس سے میزان پر ہو جائے اور ایک حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ الحمد اللہ ہے یہ تو تملہ بین السماء والرد آسمان اور زمین کے مابین کل فضا کو پر کر دینے والا صفات جمال و کمال کا مرقع کامل اللہ ہے ہر خیر ہر خوبی ہر کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہیں یہ ہے الحمد اللہ تو معرفت خداوندی کا نصف تسبیح ہے اور اس کی تکمیل اس کے سوام اللہ کے بارے میں اور کچھ نہیں جان سکتے تمام صفات کمال اس میں بتمام و کمال موجود ہیں قدرت ہے تو علا کل شاہن قدیر ہے علم ہے تو بے کل شاہن علیم ہے حیات ہے تو وہ الحی ہے اس کی حیات بھی وہ ہے جو ہر زوف سے مبرہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نید آتی ہے نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے نہ اسے پیدے کی ضرورت ہے کوئی ہوائی ضروری یا اسے لاہق نہیں ہے ارادہ ہے تو فعال لما یرید اس کا ارادہ ایسا کامل ہے جو چاہے کر گزرے جس بھی صفت کمال کا آپ تصور کریں گے وہ اس کی ذات میں بتمام مقبال موجود ہے اسے آپ اومنی پورٹنٹ اومنی پریزنٹ یہ الفاظ ہے آپ کو ہر جگہ پر یہی یہی تصورات ملیں گے اس کے سواب آپ اور کیا جانیں گے اللہ کے بارے اس کی ذات ہمارے احساس سے ادراک سے ما ورا 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 ثم ورا 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 حضرت مجدد الفیسان رحمت اللہ علیہ وہ اپنے مکتوبات میں یہ الفاظ بکسرت استعمال کرتے ذات باری تعالی ورا ورا ثم ورا ورا اس کو تو سمجھ لو کہ وہ تمہارے فہم کی بات اور ہے تمہارے تصور کی بات اور ہے تمہارے تخیل کی بات اور ہے تمہارے وہم سے بھی ماورہ ہے البتہ یہ کہ اس کو جانو گے تو کیا اتتصویح نصف المیزان والحمدللہ تملوہو یہ کل میزان ہے میزان معرفت اب اس میں نوٹ کیجئے الحمدللہ اس میں گویا کہ کل حمد جیسا کہ میں پچھلی مرتباز کر چکا ہوں اور حمد جمع ہے کم سے کم دو تینوں الفاظ عربی کے ہیں ہم اردو میں سنا کے مفہوم ادا کرنے کے لئے لفظ تعریف استعمال کرتے ہیں اگر اردو کے انداز میں بیان کریں گے تو حمد کے معنی ہے شکر اور تعریف تمام تعریف ہیں اور کل شکر صداوار ہے اللہ ہی حقیقتا مستحق بھی ہے لام استحقاق اور وہی فی الواقع مالک بھی ہے اس لیے کہ جو صفات ہیں جو اسے قابل حمد بناتی ہیں وہ اس کی اپنی ملکیت ہے لہذا لام تملیق کہیں یا لام استحقاق کہیں دونوں صحیح در حقیقت اس میں جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں پشلی مرتبہ اصل جو اس کا نیوکلیا سے وہ شکر ہے حمد میں اور شکر میں جس سے اسے کوئی فائدہ پہنچا میری کوئی ضرورت تھی آپ نے پوری کر دی میں شکریہ دا کروں گا مجھے کوئی تکلیف لاہق تھی آپ نے اس کو رفع کی کیا میں آپ کا شکریہ دا کروں گا اور تعریف یا سنا تمام محاصن پر ہوگی جو بھی حسن ہے پھول کا حسن ہے ہم اس کی تعریف کریں گے کیا اُدھا پھول ہیں البتہ یہ کہ یہ جو دو چیزوں کو میں نے علیدہ علیدہ کیا ہے یہ جتنا آدمی consciousness اور شعور کی نچلی سطح پر ہوگا یہ دونوں چیزیں علیدہ رہیں گی جیسے جیسے شعور کی سطح بلند ہوتی دونوں چیزیں ایک ہو جاتی اس لیے کہ انسان کے اصل میں احساس کے لطیف ہونے کی بات ہے پھول کو دیکھ کر بھی آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ مجھے اس سے کیا ملا آپ کے احساسات لطیفہ کوئی جلہ حاصل ہوتی ہے جب آپ پھول کو دیکھتے ہیں یہ تو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے میں پیاسا تھا مجھے پانی مل گیا جس نے پانی پلایا مجھ پر واجب ہے کہ اس کا شکر ادا کروں اس لیے کہ اسے محسوس ہوا کہ پیاس میری رفع ہو گئی یہ تو یوں سمجھ یہ بڑا کورس احساس ہے یہ تو ہر حیوان کو بھی ہو جاتا ہے کسی بھوکے پیاسے کے حیوان کے سامنے جو ہے آپ کچھ کھانے کے لیے کچھ چارہ رکھئے یا کوئی پانی رکھ دیجئے بالٹی میں پینے کے لیے وہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے سر اٹھائے گا آپ کی طرف دیکھا گا اس کے آنکھوں میں آپ کو جذبہ شکر جھلکتا نظر آئے انسان تو یہ کہ حسن کو پہچانے اور یہ سمجھے کہ اس سے بھی مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے اگر اس کا ادراک اور شعور ہے تو در حقیقت انسان اپنے ان احساسات میں ایک بلند تر سطے پر آگیا ہے ورنہ نہیں بڑی پیاری نظم تھی جو ہمارے میٹرک کے کورس میں تھی انگریزی میں جو ہمارا نساب تھا غالبا پارکنسن سیلیکشن آف انگلیش ورس ڈیفوڈلز شاعر کہیں گھوم رہا تھا دیکھ رہا تھا اچانک ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچا تو نیچے جو وادی تھی اس میں اس نے دیکھا کہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی ڈیفوڈلز کی پھول لہرا رہے تھے ہوا میں اب یہ منظر تھا حسین منظر لیکن یہ کہ اس سے اسے کچھ حاصل ہوا مادی طور پر تو کچھ حاصل نہیں ہوا لیکن کچھ روح کو تو حاصل ہوا ہے کچھ اس کے حساسات لطیفہ کو تو حاصل ہوا ہے ایک گیز اور مجھے حاصل ہوئی تھی بسا اوقات میں غمزدہ ہوتا ہوں مغموم ہوتا ہوں اداس ہوتا ہوں پڑا ہوتا ہوں اپنی چار پائی پر کہ اچانک وہی منظر میری آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے اور میرا جو اداسی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے میرا دل جو ہے جیسے وہ لہرا رہے تھے ہوا میں میرا دل بھی لہرانے لگتا ہے اور وہ ساری جو دولت ہے وہ در حقیقت مجھے جو ملی تھی اس وقت مجھے شعور نہیں تھا تو یہاں آ کر شکر اور سنا جمع ہو جائیں الحمدللہ رب العالمين اب جو حکمت اور شکر کا میں نے تعلق بیان کیا ہے اسی کی لقمان کی شخصیت ولقد آتینا لقمان الحکمت انشکر للہ یہ پہچان لیا جائے کہ شکر کل کا کل صداوار ہے اللہ کی ذات کو حمد کل کی کل صداوار ہے اللہ کی ذات کو سنا اور تعریف کل کی کل صداوار ہے اللہ کی ذات کو ایک بات اور نوٹ کر لیجئے پھر مہاگے چلیں گے اسی شکر کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے یہ بھی فطرت انسانی ہی کا ایک بہت اہم گوشہ ہے فطرت کی صحت جو ہے وہ تقاضہ کرتی ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے آپ بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی کریں جس نے آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کی پہلا رد عمل فطرت سلیمہ کا یہ ہوگا کہ اس کا شکریہ ادا کی دوسرا رد عمل کوئی بدلاء کچھ اس کے ساتھ تم بھی بھلائی کرو کوئی خدمت اس کی بھی بجا لاؤ یہ بھی فطرت کی صحت کی علامت ہے یہ جذبہ شکر کا ایک منطقی نتیجہ ہے لازمی نتیجہ ہے اسی کو قرآن مجید نے کہا ہے سورہ رحمان میں احسان کا بدلہ تو سوائے احسان کی اور کچھ نہیں ہو سکتا کیا کوئی بدلہ ہے احسان کا سوائے احسان کی کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی آپ اس کے ساتھ بھلائی کی جی اب دیکھ یہ ایک تو وہ منعم ہیں اور وہ محسن ہیں کہ جن کی کوئی نہ کوئی آپ خدمت کر کے ان کے احسان کا بدلہ چکا سکتے والدین نے آپ کو پالا پوسر ان کے بڑھا پہ میں آپ ان کی خدمت کیجئے اس درجہ میں تو بدلہ نہیں ہو سکتا کسی نہ کسی درجہ میں آدمی اپنے اندر ایک تسکین محسوس کر سکتا ہے کہ جیسے کمار بیانی صغیرہ لیکن اگرچہ ایک آخری حد ہے اس کی جس پر جا کر انسان سمجھتا ہے کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا لہذا اللہ سے دعا کرتا ہے عام انسانی سطح پر کسی نے آپ کو حدیہ دیا ہے آپ بھی کو حدیہ پیش کی جیسے کسی نے کوئی آپ کی خدمت کی ہے آپ بھی خدمت کی جیسے لیکن وہ منعم حقیقی وہ مربی اصلی اس کی آپ کیا خدمت کریں گے جو اصل منعم ہے اصل محسن ہے اصل رب ہے اس کے احسانات انعامات کا کیا بدلہ دے گے اس کو یوں سمجھ یہ نے دیکھا کہ سورج سے ہمارا بڑا کام چل رہا ہے سورج کی تمازت سے فصلیں پکتی ہیں ہوائیں چلتی ہیں اب سورج کو ہم کیا بدلہ دیں کچھ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں سورج تلو ہو رہا ہے دنڈوت کر دیں تو ایک اظہار اظہار تظلل ایک اس کی عظمت کا اعتراف کسی درجہ میں کسی ریچول کے ذریعے سے سجدہ کر دیجئے مات ٹیک دیجئے اس کی مدہ کیجئے سنا کیجئے یہی تو ہو سکتا اور کچھ نہیں ہو سکتا معلوم ہوا کہ شکر ہی در حقیقت جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے اس لیے کہ شکر کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ انسان بھی کوئی اس کی بدلہ پیش کرے اگر وہ صحیح الفطرت ہے صحیح العقل اب ظاہر بات ہے کہ جہاں کچھ بدلہ دیا جا سکتا ہو یہی بات ہے جو مولانا روم نے ایک بڑی پیاری حکایت میں بیان کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک گڑریہ کو دیکھا انہوں نے وہ اپنے خیال میں اللہ سے مناجات کر رہا تھا ہم کلام تھا اے اللہ اگر تُو میرے سامنے آ جائے میں تیرے پاؤں دھوں تیرے سر میں سے جوئے نکالوں تیری خدمت کرو اب یہ اس کا سب سے اونچا تصور ہو سکتا تھا کسی بڑی سے بڑی ہستی جو بھی اس کے تصور میں تھی کوئی بڑا چودری کوئی شیخ قبیلہ جب وہ کہیں جاتا ہوگا اپنے کسی سردار کے پاس تو یہی کام کرتے تھے پاؤں دھو دیئے سر میں مالش کر دی جوئے نکال دی کوئی اور خدمت بجال آئے تو اے اللہ اگر تُو میرے سامنے آ جائے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجد تڑپ رہے ہیں میری جمین نیاز میں وہ شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہم کلام تھا حضرت موسیٰ نے اسے ڈانٹ دیا کہ یہ کیا کفر بک رہے ہو اللہ کے پاؤں دھو گئے اور اللہ کے سر سے جوئے نکال ہو گئے کیا کفر بک رہے تو حکایت ایسے ہے کہ اس نے چیخ ماری کپڑے پھاڑے اور کہیں نکل گیا جنگل کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تو برائے وصل کردن عام دی نئے برائے فصل کردن عام دی تو جے ہم نے بھیجا تھا تو اس لئے آیا تھا کہ لوگوں کو ہم سے جوڑے نہ کہ ہم سے توڑ دیں ہم سے کاٹ دیں ہم سے جدا کر دیں وہ اپنے فکر اپنی سوچ کے مطابق اب یہی اس کی سطح ہے سوچ کی اس سے زیادہ تو اس کے سوچ کا کوئی اور پیمانہ ہے ہی نہیں بہرحال اس وقت مجھے جو واضح کرنا تھا وہ یہ کہ یہ جذبہ عبادت در حقیقت جذبہ شکر ہی کا منتقی نتیجہ ہے کوئی بدلہ کوئی خدمت اگر ہم نہیں کر سکتے ہستی اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے اتنی بلند ہے کہ ہم کوئی خدمت کر نہیں سکتے ہم کوئی بدلہ دے نہیں سکتے اس کے احسانات اور انعامات کا تو اس کے سامنے سری جھکا دیں سجدہ ہی کریں کوئی اور مراسل میں عبودیت بجا لائیں کوئی جس کے حمد کے ترانے گائیں جیسے کہ حضرت دعود علیہ السلام حمد ہی کے ترانے ہیں نا زبور ہے کیا حمد کے ترانوں پر مشتمل کتاب اور جس کیف کے ساتھ وہ حمد کے یہ ترانے پڑھا کرتے تھے یا علاپہ کرتے تھے قرآن مجید میں ہے کہ اس کے اندر یہ کیفیت تھی کہ پرندے اور پہاڑ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے وجد میں آتے تھے پرندے بھی اور پہاڑ بھی قلب کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کے حمد کے وہ ترانے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے تھے اب آخری بات الحمدللہ کے بارے میں اور نوٹ کر لیں وہ یہ کہ یہ ہر نو کے شرک کی جڑ کٹ دینے والا کلمہ ہے جب کل تعریف اسی کی ہے کل حمد اسی کی ہے تمام حسن کا منبر سرچشمہ وہی ہے کل رموبیت کا نقطہ آغاز وہی ہے تمام رحمت اس کا منبع اور سرچشمہ اسی کی ذات ہے تو کسی اور کو کہے کو پوجھنا ہے کسی اور کے لیے مراسم عبودیت کہے کے لیے سورج کے سامنے کہے کو سر جھکانا ہے وہ تو خود اس کے قبضے قدرت میں ہے اسی کے حکم سے کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تو ہے بغت کبیر کا یہ دوہا میرے اندر میرا تو کچھ ہے ہی نہیں اے رب جو کچھ ہے تیرا دیا ہوا ہے تو سورج میں اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں اس کی تماظت ذاتی ہے ہی نہیں پانی میں جو تاثیر ہے وہ اس کی رکھی ہوئی ہے ماں میں جو مامتا ہے وہ اس نے ڈالی ہے باپ میں شفقت ہے اس کی عطا کردہ ہے تو ٹھیک ہے اس نے جس جس کا حق معین کر دیا ماں کی خدمت بھی کرو باپ کی خدمت بھی کرو وہ سب ہے انشکر لی ولے والد ہے شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین لیکن یہ ہے کہ اصل شکر اللہ کا یہی وہ تعلق جو ہے یعنی شکر اور شرک دیکھئے حروف اس لیے کہ یہ شین رے کاف شین را کاف شرک شین کاف را شکر ان دونوں میں کس قدر گہرا ربط ہے اسی لیے وہ سورہ لقمان کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی دوسرے رکوع کی پہلی آیت وَلَقَدْ عَتْعِنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرْ لِللَّهِ حکمت کا منطقی نتیجہ ہے اللہ کا شکر اور شکر کا لازمی نتیجہ شرک کا خاتمہ وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِمْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّا لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اَذْعَانَ لَهُ آخِرَةُ ہمارے آج کے درس کی اس نشست کا بھی نصف جو ہے وہ سابق کے عادے پر صرف ہو گیا ہے بہرحال ان چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت صرف ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں پھر ہم آگے چل رہے ہیں ایک بات تو میں نے ارز کر دی تھی کہ الحمدللہ پرنسپل کلوس رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی کتابے پھر اس الحمدللہ کا رشتہ جڑتا ہے ایاک نعبد میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہی شکر ہے در حقیقت جو جذبہ عبادت کی صورت اختیار کرتا ہے اس کے درمیان جو منطقی اور عقلی ربط ہے وہ میں بیان کر چکا اب آئی الحمدللہ رب العالمین پہلا وصف اللہ کا وہ رب ہے تمام جہانوں کا لفظ رب کے بارے میں بھی میں نے صورت الناس کے زمن میں کچھ ارز کرنے کی کوشش کی تھی لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بات واضح نہیں ہو پائی تھی اس کی لغوی بحث کا جہاں تک تعلق ہے دیکھئے رابابا رب اس کا اصل مفہوم ہے مالک رب المال مال والا رب الدار گھر والا گھر کا مالک رب البیت وہی گھر والا لیکن ایک اور مادہ ہے رابا وا جس سے ربا بنا ہے یہ دونوں بہت قریب المفہوم اور قریب المعنی مادے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ایک ہی مادہ ہیں اصل میں کہ جو فعل مضاعف ہوتا ہے جس میں دو حرف جو ہیں کلمہ فا اور کلمہ عین اور کلمہ لان جو ہیں وہ ایک ہی حرف ہو رابابا شین قاف قاف دال سین سین اس میں جب باب تفعیل بنے گا تو اس میں آخری جو کلمہ ہے وہ کسی حرف علت کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ وہ میں ابھی عرض کروں گا ربا اس میں کیا ہے راب وہی ہے رب والا با وہی ہے پہلی با اور اگلا جو واو ہے یہ در حقیقت بدلی ہوئی شکل ہے دوسرے با کی قرآن مجید میں لفظ ربا اس سے ربا یربو یہ بھی استعمال ہوا ہے ربت زمین کے بارے میں آیا ہے تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ پڑی ہوتی ہے بے جان اس میں کوئی زندگی کے آثار نہیں ہوتے فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَا اَحْتَحْزَتْ وَرَبَتْ جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اس میں ایک جمبش پیدا ہوتی حرکت پیدا ہوتی سرسراہت اور پھر وہ اُبرتی ہے یعنی کھیتی اُپچتی ہے ربا یربو کسی چیز کا اُبرنا پروان چڑھنا اُپچنا نمائع ہونا بلند ہونا ربا یربو اربا یربی باب افعال بھی اسی مصدر سے آیا ہے یرب اللہ صدقات اللہ صدقات کو پالتا ہے پوستا ہے پروان چڑھاتا ہے بڑھاتا ہے نشو نمائع دیتا ہے برکت دیتا ہے تو یہ اربا یربی لیکن اب اسی سے باب تفعیل میں ربا یربی تربیتا تربیت دینا پالنا پوستنا بڑھانا نشو نمائع دینا پرورش کرنا ربا یربی یہ را با واف سے باب تفعیل بھی ہے لیکن بعض ادرات کے نزدیک یہی لفظ رب سے در حقیقت بدلہ ہے اور لفظ رب ہی سے باب تفعیل جو ہے ربا یربی تربیتا ہے اس میں بہت بڑے امام ہیں لغت کے جن کی بڑی ہی بارکت الارہ کتاب ہے مفردات القرآن امام راغیم رحمہ اللہ انہوں نے تو یہ کیا ہے صاف صاف کہ یہ تربیت اور یہ ایک ہی شئے ہیں در حقیقت رب رب در حقیقت تربیت ہی اس کا مفہوم ہے یعنی کسی شئے کو درجہ بدرجہ ایک درجہ سے بلند پھر بلند پھر بلند کرتے ہوئے اس کے آخری نقطہ کمال اور نقطہ عروج تک پہنچا دینا یہ تربیت ہے یہی ربوبیت ہے لیکن ایک اور دوسری بڑی اہم کتاب ہے اور میری تو وہ بڑی ساتھی ہے متعلق قرآن اور جو بھی میرا غور و فکر ہے اس میں بہت ممید ہے المعجم المفارس لیالفاظ القرآن الحکیم فواد عبدالباقی کی اس نے یہ کیا ہے کہ رب کے مادے سے صرف لفظ رب لائے ہیں یا پھر ربانیون ربیون اور ربیب باقی یہ تمام تربیت سے متعلق جو الفاظ ہیں ان کو را با اور وا کے مادے میں لے گیا ہے گویا کہ اس کے بارے میں یہ دونوں رائے ممکن ہیں کہ یہ رب سے ہے تربیت یا ربا سے ہے راباوا سے ہے ان دونوں کا کیونکہ بہت بڑے بڑے جو امہ ہیں اور امام راضی نے اس کو اصول کے طور سے بیان کیا ہے کہ فیل مضاف کے اندر یہ شکل ہو جاتی ہے جب باب تفریل میں آئے گا تو آخری حرف جو ہے اس کی جگہ پر کوئی حرف اللہ تا جائے گا دس ساہا حالانکہ دس سا یو دس سے سو تدسیس باب تفریل سے بنتا لیکن دس ساہا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دس ساہا وہاں انہوں نے اس کی بحث کی ہے پڑی تفصیل کے ساتھ بہرحال اس کا مفہوم کیا ہوا کہ رب کے معنی ہے مالک بھی اور پالنہار بھی پروردگار بھی یہی وجہ ہے کہ عام تراجم میں آپ دیکھیں گے تمام جہانوں کا پروردگار میرے لئے الجن یہ تھی کہ را بابا کا مادہ تو آتا ہے مالک ہونے کے لئے تو بعض مترجمین نے ترجمہ یہی کیا صاحب سب جہانوں کا غالباً شاہ عبدالقادر کا یا شاہ عفی الدین کا میں ابھی تائین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا صاحب صاحب اسی کو کہتے ہیں جو مالک ہو آقا مالک لیکن اس کے ساتھ منتقی ربط موجود ہے کہ جو کسی شیئے کا مالک ہوتا ہے وہ فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ پروان چڑھے اس میں ترقی ہو اس میں اضافہ ہو وہ نشو نمہ پائے وہ آگے بڑھے لہذا ملکیت اور اس طریقے سے کسی شیئے کو آگے بڑھانا پالنا پوسنا یہ گویا کہ لازم و ملزوم ہے تو رب کی بحث کے زمن میں اسی پر اختفاء کریں آگے چلیے آلمین اس کا مادہ ہے عین لامین اسی سے علم بھی بنا اسی سے علم بنا عالم ہو تو اس کے معنی ہے جاننے والا اور عالم کے معنی وہ چیز جس سے کوئی جانا جائے جو کسی کی پہچان کا ذریعہ بنے چنانچہ عالمہ یالمہ جب آتا ہے اس کے معنی ہے اس نے جانا کوئی شیئے اس کے علم میں آئی اور عالمہ یالمہ یا یعلومہ یہ دونوں اس کے آتے ہیں مزارے اس کا مطلب ہے کسی شیئے کا نشان لگا دینا کسی چیز کی علامت بنا دینا اسی سے علامت کا لفظ بنا ہے اسی سے علم علم اس میں علم بنا ہے لاہور کا اس میں علم ہے لاہور یعنی لاہور شہر کے لیے بطور علامت یہ لفظ اختیار کر لیا گیا اس میں علم تو عالم سے مراد ہے کوئی شیئے جس سے کہ کسی کو پہچانا جائے اس اعتبار سے لفظ آیت کے بہت قریب آ جاتا یہ لفظ اب اس کو جمع کیا گیا کل عالم اب آپ کہہ سکتے ہیں عالم جمادات عالم نباتات عالم حیوانات عالم مادی عالم روحانی عالم مثال عالم دنیا عالم آخرہ عالم برزخ ایک تو یہ سمجھا جائے گا کہ رب کل جہانوں کا مالک اور پلوردگار کل جہانوں کا اور ایک جو بات مولانا فراہی نے کہی ہے رحمت اللہ علیہ وہ مجھے بڑی دل کو لگتی ہے کہ عربی زبان میں قائدہ یہ بھی ہے کہ ظرف کو جمع کر کے مراد مظروف کی جمع ہے اس عالم میں جو بھی ہیں انسم کا رب یہ عالم ظرف ہے مظروف وہ ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں تو تمام جہان والے یہ گویا کے ترجمہ ہو جائے گا وہ پالنہار ہے پروردگار ہے مالک ہے آقا ہے صاحب ہے تمام جہانوں کا یا تمام جہان والوں کا رب العالمین کے بارے میں ایک بات اور ربوبیت کے بارے میں جان لیجئے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں لفظ رب ہمیشہ مقدم ہوتا ہے لفظ خالق پر اس کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں سورہ علق کی ابتدائی آیات کے درس کے زمن میں کہ انسان کا شعور جو ہے جب ترقی کرتا ہے اگر ہم جائزہ لیں تو سب سے پہلی چیز جس کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اس کی ضرورت ہوتی ہے احتیاج بھوک لگی ہے بچہ ہے اسے اور کوئی شعور نہیں ہے کسی شے کا شعور نہیں نہ ماں کا پتا نہ باپ کا پتا نہ گھر کا پتا نہ کسی اور شے کا پتا لیکن اندر سے ہنگر پینز ہوتے ہیں ہوتا احتیاج ہے تو سب سے پہلا جو انسان کے شعور کے اوپر اثر ہے وہ اس کی احتیاج کا ہے اور جو احتیاج پوری کرے اس کی ربوبیت کا امپریشن ہے یہی وجہ ہے ماں سے اس کو اس قدر لگاؤ کیوں ہوگا کہ اسے معلوم ہے جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے میری ماں کی چھاتیاں ہیں جن سے میری ضرورت پوری ہوتی ہے وہ لپکتا ہے ماں کی طرف یہ مہت بات کی بات ہے جب انسان کو اپنی ہستی کا شعور ہو اور پھر وہ تخلیق کے بارے میں غور کرے کہ میرا کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے یہ تو فکر انسانی کا یوں سمجھ یہ کہ بڑا دور کا مرحلہ ہے یہی وجہ ہے کہ خلق کا نفذ ہمیشہ بعد میں آتا ہے رب کا پہلے ہے اقرأ بسم ربک اللذی خلق پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سورة النساء کا آغاز ہوتا یا ایوہ لذین آمنوا اتقل ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق من حازہ و جہا اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا جس نے تمہیں بنایا پیدا کیا ایک جان سے اور بنایا اسی سے اس کا جوڑا سورہ بقرہ کا تیزہ رو کشنو ہوتا ہے یا ایوہا ناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو بندگی کرو پرستش کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا تو یہ نوٹ کر لیجئے اللہ کا حمد اللہ کے لیے اور اس کے بعد اللہ کے لیے وصف اول جو آیا ہے وہ ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک اور پالنہار ہے پروردگار ہے اب آئیے الرحمن الرحیم ان دونوں کا مادہ ایک یہ رحم رحم رحمت اسی سے لفظ رحم بھی بنا ہے اسی سے لفظ رحیم بھی بنا ہے اگرچہ ایک شاد رائے اور بھی ہے رحمان کے بارے میں بات میں ارز کروں گا ان دونوں میں کیا فرق اور تفاوت ہے یہ بھی ہمارے ہاں مفسرین کے مابین بڑی ایک مختلفی بحث ہے جس میں کہ ذوق اور مزاج کو اصل دخل ہے رحمان ہے فعلان کے وزن پر یہ اس میں مبالغہ کا ایک وزن ہے کسی شیئے کی شدت اور کسرت دونوں الفاظ نوٹ کیجئے شدت اور کسرت غزبان بہت غزبناک غصے سے ہم کہیں گے آگ بگولا اتشان انتہائی پیاسا جوعان بھوک سے مر رہا ہے جان نکل رہی یہ اس وزن پر آئیں گے تو رحمت سے رحمان فعل کے وزن پر صفتیں مشبہ آتی ہے اور اس میں ہوتا ہے دوام اور استمرار شدت اور کسرت کے مقابلے میں دوام اور استمرار پائے داری تسلسل رحیم یعنی جس کی رحمت مسلسل ہے ہمیشہ کی کی کیفیت کے ساتھ ہے دائمی ہے جس کا مستقل وصف ہے یہ دو الفاظ اس وزن پر آ کر اپنے مفہوم کو بہت خوبصورتی سے ادا کرتے ہیں ہمارے بار مفسرین نے اس کو یوں بیان کیا کہ رحمان کا تعلق ہے تخلیق سے پیدا تو کر دیا اللہ نے ایک دم شان جن کا تعلق ہے ربوبیت سے اب اس کا پالنا پوسنا پروان چڑھانا اس کا تسلسل یہ اللہ تعالی کی رہیمیت کا مظہر ہے جبکہ کائنات کی تخلیق اللہ کی رحمانیت کا مظہر ہے اسی اعتبار سے بعض دلات نے کہا رحمان الدنیا ورحیم آخرہ دنیا کے اعتبار سے اللہ کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ دنیا خود ناپائدار ہے عارضی ہے فانی ہے اور رحمت کا وہ جو معاملہ ہے اس میں شدت اور اس میں ایک توفانی اور حیجانی کیفیت اب یہ دو الفاظ دونوں جو میں نے استعمال کی ہے یہ خود اسی ودن پر ہے توفان جوعان کے ودن پر ہے حیجان یہ عطشان کے ودن پر ہے ودن وہی ہے ایک حیجانی کیفی ہے جیسے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر تو دنیا میں اللہ کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے شان رحمانی کے ساتھ اور رحیم الاخرہ رحیم آخرت جو دائم ہے قائم ہے وہ باقی رہنے والی ہے وہاں اللہ کی رحمت کی دونوں شانے ہیں اور دونوں میں ایک وقت ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے جو مولانا فراہی نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات جب قرآن میں آتے ہیں تو درمیان میں حرف عطف نہیں آتا الرحمن و الرحیم نہیں ہے بلکہ ایسا بھی ہے کہ آٹھ آٹھ اسماع و صفات آگئے ہیں بغیر حرف عطف کے آٹھ اسماع ہیں کہیں حرف وعو نہیں ایک استثناء ہے سورہ حدید میں پورے قرآن مجید میں یہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کے مابین حرف عطف ہے باقی کہیں نہیں اگر چار یہ ہیں تو چار ہی سورہ سورہ جمعہ کے شروع میں الملک القدوس العزیز الحکیم کہیں در حرف واو نہیں اس کی وجہ کیا ہے بہت پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام صفات اللہ کی یہ تمام شان بیق وقت اس کی ذات میں موجود ہے یہ تو ہمارے تصور کی ادھل میں تنگ نائی ہے کہ ہم ان چیزوں کا بیق وقت تصور نہیں کر سکتے ہمیں یہ متضاد نظر آتی رحمانیت کو جدہ شان ہے اور رحیمیت کو جدہ شان ہے ہمارے فہم کے اعتبار سے یہ جدہ ہیں اللہ کی ذات کے اندر یہ دونوں بیق وقت موجود وہ رحمان بھی ہے اور بیق وقت رحیم بھی ہے اس کی ایک توفانی کیفیت بھی ہے شدت بھی ہے کسرت بھی ہے اور اس میں دوام بھی ہے اور استمرار بھی ہے اور استقلال بھی ہے میں اسے ایک سادہ سی مثال سے بیان کیا کرتا ہوں اس وقت بھی ریکارڈ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہم اپنے اوپر اگر اس کو تاری کریں تو فرض کیجئے کہ کہیں کوئی سڑک پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کار کا ہوا ہے فرض کیجئے کہ اس کار میں جتنی بھی سوار تھے سب کے سب ہلاک ہو گئے کوئی دودھ پیتا چھمٹا ہوا اپنی ماں کی لاش فرض کیجئے کوئی پتہ نہیں یہ لوگ کون ہیں کہاں کہیں کہیں سے کوئی سراغ نہیں مل سکتا آج تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں سراغ ماضی میں سمجھئے کہ کچھ پتہ نہیں چل سکتا ہر شخص کے دل میں جذبہ ابرے گا گویا لحمت چوش میں آئے گی ہر انسان لیکن یہ کہ ہمارا یہ جوش بہت جلدی تھنڈا پڑ جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ہمارے اوپر الٹا ایک احساس جو ہے افسوس تاثف کا پیدا ہو جائے کہ میرے تو پہلی بڑی ذمہ داریاں تھی یہ میں کیا مسئیبت اپنے سر لے بیٹھا ہوں یہ خامخہ کا بوج خامخہ کی ذمہ داری میں نے لے لی میرے تو اپنے جو بچے جو ہیں ان کی پرورش میرے لئے مشکل ہے معلوم ہوا کہ ہمارا جوش تھنڈا پڑ جاتا ہے لیکن اللہ تعالی کا جوش جوش رحمت بیک وقت اس میں وہ شانوی ہے رحمانیت کی اور رحیمیت کی بھی ہے اس میں کمی کسی کمی کا کوئی سوال نہیں یہ در حقیقت رحمان اور رحیم کے دونوں مفاہیم کو جمع کرنے کا جو ہے میرے نزدیک مثال کے ذریعے سے اس کو اگر سمجھانا ہو تشبیح کے ذریعے سے تو شاید یہ اس سے قریب ترین بات ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں اس کا جو منطقی اور فلسفیانہ جو ان میں ربط ہے وہ بیان کر چکا ہوں وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے یہ تصور کہاں سے ابرا فطرت انسانی میں ہے نیکی اور بدی کا امتیاز یہ فطرت کی صحت کی جو علامتیں میں نے گنوائی تھی پہلے دن انہی میں سے ایک اہم علامت یہ ہے یہ اخلاقی حص نہیں رہی تو انسان کی فطرت مر چکی اندر کا اصل انسان مر چکا ایک انسان نمہ حیوان باقی رہ گیا ہے اس کو قرآن کہتا ہے تم سمجھتے ہو یہ زندہ ہیں یہ زندہ نہیں اے نبی آپ سمجھتے یہ دیکھ رہے یہ نہیں دیکھ رہے یہ انسانوں کا سن رہے یہ نہیں سن رہے یہ حیوانوں کا سن سن رہے ہیں انسانوں کا سن نہیں سن رہے لہم قلوب لا يفقهون بیہا ولہم آئین لا يفسرون بیہا ولہم آزان لا اسمعون بیاء مر چکی یہ اس کا مقبرہ ہے تازیہ ہے جو چل رہا ہے انسان کی صورت کے اندر یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا فلسفہ تو انسان کی فطرت کے زندہ رہنے اور اس کے صحت پر برقرار رہنے کا ایک بہت بڑا اس کا جو نتیجہ ہے یا اس کی علامت ہے وہ یہ ہے اخلاقی حص موجود ہو نیکی اور بدی میں امتیاز پھر عقل اس پر گراہ لگاتی ہے یہ بات میں نے بہت بر طبعہ بیان کی جہاں تک اللہ کی معرفت کا تعلق ہے یہ صرف فطرت کے حوالے سے ہے لیکن جہاں آ جائے گا آخرت کا معاملہ جزا و سزا کا وہاں فطرت پر عقل کی گراہ لگے گی تو بات بنے گی فطرت تو صرف یہ بتاتی ہے کہ نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے یہ عقل ہے جو تقاضہ کرتی ہے کہ گندم از گندم بے روید جوز جو اب نیکی کا اچھا سلا ملنا چاہیے بدلا ملنا چاہیے بدی کی سزا ملنی چاہیے اور مشاہدہ یہ ہے کہ نہیں مل رہا بدلا بلکہ الٹی گنگا بہ رہی ہے آپ کوئی اخلاقی اصول نہ رکھتے ہو ہر راستہ آپ کے لئے کھلا ہے کشادہ ہے بڑھتے چلے جائیے جہاں آپ نے کوئی اپنے لئے اصول بنا لیے اب قدم قدم پر بندش ہے قدم رک رہے ہیں آپ آگے بڑھنی سکتے ہیں بلکہ یہ کہ الٹے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں میں نے وہ شعر بارہ سنایا ہے سادہ سا ہے لیکن یہ کہ بڑی عظیم حقیقت اے دیانت برتو لانت از تو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے دیانت تجھ پر لانت ہو کہ تیری وجہ سے تو میرے دوست بھی ناراض ہو گئے صحیح بات کہہ کے دیکھئے دوستوں کے سامنے سچی بات کروی ہوتی ہے از تو رنجے یافتم مجھے رنج ملا ہے اور اے خیانت برتو رحمت از تو گنجے یافتم اے خیانت تجھ پر رحمت ہو تیرے ذریعے سے مجھے خزانے ملے لہٰذا کوئی اور عالم ہونا چاہیے اور وہ عالم اب دیکھئے اس کے دو منطقی نتیجے ہوں گے ایک تو یہ کہ یہ ایسی ہستی ہونی چاہیے جو قدرت رکھتی ہو پوری پورا پورا بدلہ دینے کی قدرت وہ تو اللہ ہے علاقل شاہد قدیر ہم اسے مان چکے لیکن کوئی عالم بھی تو ایسا ہونا چاہیے جس میں حدود اور قیود نہ ہو جس میں ہر شئے کا پورا پورا بدلہ مل جائے اس لیے کہ آپ نے آج ایک نیکی کی ہے اس نیکی کے اثرات میں معلوم کہاں تک جائیں گے آپ تو جان بھی نہیں سکتے جب تک دنیا باقی ہے اس نیکی کے اثرات کہیں نہ کہیں پہنچتے رہیں گے اور ان سب کا بدلہ آپ کو ملنا ہے کہیں کوئی بری رسم آپ نے شروع کی ہے جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے وہ سب آپ کے حساب میں درج ہو رہا ہے تو جب تک ایک زندگی جو ہے غیر متناہی نہ ہو عبدی نہ ہو پورا بدلہ مل نہیں سکتا لہذا وہ عالم آخرہ اور پھر اس کے لیے مالک یوم الدین یوم کا لفظ صرف ایک دن کے لیے بھی آتا ہے یوم ایک عیرہ کے لیے بھی آتا ہے ایک دور کے لیے بھی آتا ہے اس کے مختلف استعمالات ہیں ایک دن بھی ہے جس میں فیصلے ہوں گے جزا اور سزا کے اور پھر یہ کہ در حقیقت اس جزا اور سزا کا جو ظہور ہوگا کہا جا سکتا ہے وہ بھی ایک دن ہے لا متناہی دن مفیصلے کا دن ہے وہ یوم الدین دین کا جو اصل لفظ ہے عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے بدلہ دانا یا دینو بدلہ دینا دنناہم کما دانو عمراء القیس کا مشہور مصرہ ہے ہم نے ان کو ایسا بدلہ دیا جیسا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا کما تدینو تدانو جیسا تم کسی کے ساتھ کروگے ویسا ہی تمہیں بدلہ بن جائے گا یہی لفظ ہے زبر کے ساتھ دین بن جاتا دین کہتے ہیں قرض کو قرض وہ ہے جو واپس آنا ہوتا ہے اس لئے اس کو دین کہا جا رہا ہے بدل وہ واپس آئے گا لوٹ کر آئے گا بدلہ بھی وہ ہے کسی عمل کا جو واپس آتا ہے عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے نیکی کی اس کی جزا آپ کی طرف لوٹے گی برائی کی ہے اس کی صدا آپ کی طرف لوٹے گی دین بھی وہ ہے جو آپ نے کسی کو دیا اور لوٹ کر آپ کے پاس آئے گا جبکہ حدیعہ ہو حبہ ہو تحفہ ہو عطیعہ ہو یہ واپس نہیں آتا نہ واپس لینے کے لئے دیا جاتا ہے دین وہ ہے جو دیا جاتا ہے واپس لینے کے لئے تو دین اس کا اصل مفہوم بنیادی مفہوم ہے بدلہ البتہ اس سے آگے اس کے جو مفاہیم ہیں یہ سورہ کافرون میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس لئے کہ بدلہ کسی قانون کے تحت ہوگا لہذا دین قانون اور شریعت کو بھی کہتے ہیں وہ قانون اور شریعت کسی نظام کے تابعے ہیں دستور ہے جس کے تحت قانون ہے کوئی لا گیور ہے جو قانون دیتا ہے اس اعتبار سے پورے نظام کو بھی دین کہیں گے ایک ایسا نظام جس میں مختار مطلق آخری لا گیور اللہ ہے اسی کی اطاعت کریں گے جزا ملے گی اس کی نافرمانی کریں گے سزا ملے گی اس پورے کانسٹ کو آپ کہیں گے یہ دین اللہ ہے ایک نظام ہے ملوکیت بادشاہ ہے مختار مطلق وہ ہے لا گیور وہ ہے اس کے حکم پر اس کے قوانین پر چلیں گے وہ آپ کو نوازے گا خلطیں دے گا خطابات دے گا جاگیریں دے گا سراہے گا اگر اس کے بغاوت کریں گے اس کے خلاف اٹھکڑے ہوں گے سزا دے گا اس کے قانون کو توڑیں گے جیلوں میں ڈالے گا اور جو سزا ہوگی دے گا یہ سب نظام پورے کو اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں دین الملک یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں ایک سورہ یوسف میں ما کانا لیاخذ آخاہو فی دین الملک اور دین اللہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورعیت الناصف یدخلونا فی دین اللہ افواج تو یہ دین کے یہ یوں سمجھئے کہ تین سٹوریز ہیں اس کی منیادی وفہو میں بدلہ مالک یوم دین جزا و سزا کے فیصلے کے دن کا مختار مطلق اس سے اوپر کی سٹوری قانون شریعت اس لیے کہ بدلہ کوئی نہ کوئی قانون مجازات ہوگا تو بدلہ ملے گا کوئی نہ کوئی قانون ہے جس کی پیروی کریں گے پابندی کریں گے سزا جو جزا ملے گی ستائش ہوگی نافرمانی کریں گے توڑیں گے سزا ملے گی اس سے اوپر وہ قانون کسی نظام کا ایک جز ہے اس میں کوئی ہستی ہے جس کو مانا گیا ہے بالا ترین اور اس کے تابع پورا نظام زندگی جو ہے اس کا نقشہ بنا ہے یہ دین ہے وہ دین الملک ہو دین جمہور ہو جدید اسطلاع میں جمہوریت یہ دین اللہ ہے جس میں حاکمیت اللہ کی ہے جس کا منطقی نتیجہ کیا ہے انسانوں کے لئے خلافت ہے بہرحال یہاں یہ چونکہ یہ اساس القرآن ہے سورہ فاتحہ اس میں لفظ دین آیا ہے اپنے اساسی مفہوم میں جو پہلی منزل ہے مالک یوم الدین جزا و سزا کے دن کا مالک مختار لمن الملک اليوم للہ الواحد القحار پادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے اختیار مطلق اب بھی اسی کا ہے ملک اور مالک حقیقتاً وہی ہے اب بھی لیکن ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں ابھی کبھی کوئی فراؤن بیٹھا ہوتا ہے علیہ السلی ملک و مصر دعویٰ کر رہا ہے کیا میری نہیں ہے پادشاہی مصر میں وحاذی الانہار و تجریم انتہتی اور یہ سارا آپاشی کا نظام میرے اختیار میں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کا چاہوں پانی روک دوں یہ فراؤنیت ہے کبھی کوئی فراؤن ہے کبھی کوئی نمرود ہے کبھی کوئی ایک قوم دوسری قوم پر حاکم بن کر بیٹھ جاتی ہے کبھی کوئی کسی علاقے یا قوم کے عوام خود حاکمیت کے مدعی بن جاتے ہیں یہ سب سمجھئے کہ سراب ہے دھوکہ ہے ڈرامے ہیں جو ہو رہے ہیں مالک حقیقی اور ملک حقیقی پادشاہ حقیقی اب بھی وہی ہے لیکن اس وقت وہ غیب کا پردہ حائل ہے ابھی پردے پڑے ہوئے ہیں اس دن یہ پردہ اٹھ جائے گا اور معلوم ہو جائے گا کہ مالک یوم الدین وہی ہے مالک جو ہے یہ ملک یملکو اس کے دو معنی ہیں عربی زبان میں مالک ہونا حکمران ہونا مالک یملکو اسی سے ملک بن گیا تو حکمران اور مالک بن گیا کسی شے کا اونر کسی شے کی جس کی وہ ملکیت ہے تو مالک اور یہ جیسے لکھا جاتا ہے چونکہ اقراط ملک یوم الدین بھی ہے پادشاہ مطلق وہی ہے اس دن کا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ کہا جائے گا کس کے لیے ہے پادشاہی آج وہ ساری پادشاہیاں جو دنیا میں تم نے جو ڈرامے رچائے تھے ختم ہوئے آج بتاؤ پادشاہی کس کی ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ کہا جائے گا اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے اکیلا ہے الواحد ہے قحار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے مسلط ہے مستولی ہے کوئی اس کے سامنے چون نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی اجازت نہ ہو لَا يَتَقَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ وَقَالَ سَوَابًا یہ ہے مالکِ یوم الدین یہاں یوں سمجھئے کہ پہلا جملہ مکمل ہوا یہ وہ معارفت ہے جو انسان کو خود حاصل ہو سکتی ہے یہ ہدایتِ نظری جہاں تک کہ انسان خود پہنچ سکتا ہے اس کے لیے جو سورہِ لُقْمَان میں حضرتِ لُقْمَان کی مثال آئی ہے میں اس کی طرح دوبارہ ریفر کر رہا ہوں دیکھیں اس معارفت میں نبی اور رسول کے ذریعے سے اس خاکے میں بڑے تفصیلی رنگ بھرے جاتے ہیں اللہ کے اسماع و صفات کا علم ہوتا ہے انبیاء کے ذریعے سے لیکن یہ اجمالی معارفت کہ کل خیر کل حسن کل کمال اللہ ہی کا ہے وہی منبع خیر ہے وہی منبع ربوبیت ہے وہی منبع خسن ہے وہی منبع رحمت ہے یہ اجمالی معارفت انسان کو حاصل ہو جائے گی اسی طریقے سے قانون مجازات کے بدلہ ضرور ملے گا ممکن نہیں ہے کہ بدلہ نہ ہو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہو سکتی بدلہ مل کر رہے گا یہ وہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان یہاں تک تو پہنچ جائے گا لیکن اس میں یہ تفصیلات کا رنگ کہ ایک وقت قیامت آئے گی قیامت کے بعد کچھ عرصے کے بعد ریدرکشن ہوگی باعث سے بعد الموت ہوگا حشر و نشر ہوگا تم جمع کیے جاؤگے تمہیں کھڑے ہونا ہوگا پھر حساب کتاب ہوگا وزن عامال ہوگا جس کے پلڑے بھاری ہوں گے اس کے لیے پھر وہ کیا ہے وہ جنت ہے جس میں یہ یہ نعمتیں ہیں اور وہ صدا کیا ہے وہ جہنم ہے جس کی یہ یہ صدائیں ہیں یہ تفصیل جو ہے یہ بہرحال انبیاء کے بغیر وحی کے بغیر بالوم نہیں ہو سکتی وہ فطرتِ سلیمہ عقلِ سلیم صرف یہاں تک پہنچا دے گی بدلہ ہو کر رہے گا عامالِ انسانی زائے ہونے والی شہ نہیں ہے چنانچہ آپ دیکھتے ہیں سورہِ لقمان میں بس یہی دو چیزیں آئیے قیامت کا ذکر باعثِ بعد الموت کا ذکر حشر و نشر کا ذکر وزنِ عامال کا ذکر جنت کا ذکر دوزخ کا کچھ نہیں پہلی بات کیا تھی وَإِسْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعْزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عُزِيمُ پہلی بات معرفتِ خداوندی توحید شرک کی نفی شکر اور شرک شرک سے نفی شکر کا التزام اور شرک سے اپنے آپ کو پاک کر لینا اجتناب یہ تو پہلی دو آیتوں میں ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ عَنِشْكُرُ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلْنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِزُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَصِيمٌ اس کے بعد دو آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ ہم نے والدین کے بارے میں بھی نصیحت کی ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو ہمارا حق بتایا ہم تمہیں جو والدین کا حق ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِالِدِهِ یا اللہ کی طرف سے اس کے بعد پھر آتی ہے پانچویں آیت اے میرے بچے اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لے دل میں گرہ باندھ لے کہ انسانی عمل خواب و ذرنے کے ہم وزن ہو رائی کے دانے کے ہم وزن مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَرِن فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْلَرْدِ پھر وہ کسی چٹان میں ہو کسی غار کے اندر گز کر وہ کام کیا گیا ہو زمین کی کہیں گہرائی کے اندر اتر کر کام کیا گیا ہو یا فضاء اور خلا کے پہنائیوں میں فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْدِ يَاتِ بِهَا اللَّهُ اللَّهُ اسے لے آئے اِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ يَقِينًا اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ اور اس کے فوراً بعد يَا بُنَيَّا اَقِمِ السَّلَاہِ معلوم ہوا کہ وہ جو فکر ہے فکرِ صحیح ہدایتِ نظری اس کے یہی دو جز ہیں ان کے اندر تفصیلات کا رنگ جو ہے وہ نبوت و رسالت کے ذریعے سے بھرا جائے گا خاکہ یہی ہے بنیادی جو سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان جہاں تک پہنچ گیا نبوت و رسالت سے اب اس میں تفصیلات کا رنگ بھرا جائے گا لیکن وہ جو ربط ہے اس کے بعد يَا بُنَيَّا اَاقِمِ السَّلَاہ وہی یہاں پر ہے ترتیب اِيَّا کَنَعْبُد پہلا جملہ مکمل ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اِيَّا کَنَعْبُد اور اس اِيَّا کَنَعْبُد کا تعلق اس حکمت کے اعتبار سے الحمدللہ کے ساتھ ہے اے اللہ ہم تیرے احسانات کا کیا بدلہ آدھا کریں سوائے اس کے کہ ہم اہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اِيَّا کَنَعْبُد چونکہ اس میں فیلِ مدارہ استعمال ہوا ہے اور اس میں حال بھی ہے مستقبل بھی ہے عربی زبان میں یہ دونوں زمانے جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں تو ترجمہ ہوگا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے یہ وہ درمیانی حصہ ہے وہ ترازو والی جو شکل پشلی مرتبہ جو آپ کو ہم نے تقسیم بھی کی اور یہاں بھی آپ نے دیکھی تھی ریفلیکٹر پر وہ ڈنڈی جو ہے ترازو کی جس کے درمیان وہ مٹھ ہے واؤ اور یہ دو جملے ہیں ذرا لوٹ کیجئے پہلی تین آیات مل کر ایک جملہ بنیں آخری تین آیات مل کر بھی ایک جملہ بنیں گی لیکن یہ درمیان کی دنڈی جو ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی کے الفاظ تھے یہ میرے اور میرے بندے کے بابین ہیں اس میں ایک میساق ہوا ہے قول و قرار ہوا ہے ایک اہد ہوا ہے میں نے لفظ استعمال کیا تھا اگرچہ ذرا جسارت والی بات ہے مصافحہ ہوا ہے یہ ہینڈشیک ہے بندے کا اپنے رب کے ساتھ مبایعہ بیعت ہوئی ہے اہد ہوا ہے معاہدہ مبایعہ مصافحہ یہ سب کیا ہیں دو فریقوں کے مابین ایا کنعبود تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے یہ جو عبادت کا تصور ہے اس کو بھی اب ذرا نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں یہ لفظ ایک طویل عرصے تک ہمارا جو دور زوال ہے اس محلال ہے تصورات جو محدود ہوتے چلے گئے اس کے نتیجے میں یہ صرف مراسم عمودیت مورز آف ورشپ میں عرض کر چکا ہوں تعلق کیا ہے سارا شکر اللہ کا کل احسان اس کے ربوبیت حقیقتاً اس کی اس کا بدلہ ہم کیا دیں اس کے سامنے سر جھکائیں اظہارِ عجز کریں تظلل آجزی اختیار کریں اس کی تکبیر کریں تحمید کریں تصمیح کریں یہ مراسم عمودیت ہے چونکہ جو مشرکانہ جو تصورات دنیا میں رہے ان میں عبادت صرف کلی پر مشتمل تھی اطاعت کا پہلو اس میں موجود نہیں رہا سورج کی اطاعت کیا کریں گے آپ سورج آپ کو کوئی حکم نہیں دیتا چاند دیوی ہے پوجھ لیجے اس کو کوئی اظہارِ عجز کر لیجے کوئی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیجے کوئی اور رسم جو ہے بنا لیجے اس نے کوئی آپ کو کوڈ نہیں دیا کوئی قانون نہیں دیا کوئی شریعت نہیں دی کہ آپ اس کی بندگی کریں گویا کہ یہ دو الفاظ جو ہے پرستش اور بندگی پرستش میں یہی ہے کسی کے سامنے اظہارِ عاجزی کسی کی عظمت کا اعتراف کسی کے مدھو سنا کسی کی حمد کسی کے لیے تعریف کے گنگ آئے جائیں شکر کے ترانے علا پہ جائیں یہ ہے پرستش اور بندگی عبادت کے لفظ کے اندر یہ دوسرا جو اس کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی اطاعت مشرکانہ معاملات میں یہ حصہ اس میں سے ساقیت ہو جاتا ہے بتوں کو پوجھ رہے کیا مطلب صرف اس کے سامنے ڈنڈوت کر دیں گے ان کے سامنے سجدہ کر دیں گے ان کے سامنے کچھ حلوے مانے لاکر رکھ دیں گے اور کیا کریں گے بتوں نے کوئی حکم تو نہیں دیا انہوں نے کوئی ہدایات نہیں دی کوئی ان کی عطا کردہ شریعت نہیں ہے کوئی انہوں نے قانون نہیں دیا لہذا مشرکانہ تصورات میں عبادت کا مفہوم صرف پرستش رہ جاتا ہے بندگی نہیں ہے حالانکہ عبادت کا انٹیگرل پارٹ ہے بندگی غلامی محکومی جس کے لیے کہ سب سے بڑا ثبوت قرآن حکیم سے جو ہے وہ میں آپ کو جو مقالمہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ماں بین اصل میں قرآن مجید تو اپنی اسطلاحات کو خود مبرہن کر دیتا ہے اس طرح محفوظ کر دیتا ہے کہ آپ کو اکثر و بیشتر باہر جانے کی اور کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ پہنچے ہیں دربار میں اور اپنی رسالت کا پیغام پیش کیا ہے تو فرعون نے جو جواب دیا اور اس کے ہواریوں نے اور اس کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کیا ہم ایسے دو انسانوں کی بات مانیں گے ان کا کہنا مانیں گے ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلیں گے جو ہم جیسے ہیں ایک تو یہ کہ ہم جیسے بشر ہیں موسیٰ اور حارون اور اس سے بھی بڑی بات ان کی تو قوم ہماری غلام قوم ہے یہاں پرستش کا تصور بلکل نہیں آسکتا ظاہر بات ہے کہ بنی اسرائیل فرعون کی پرستش نہیں کرتے تھے یہاں عابدون کا لفظ کس معنی میں آیا خلامی محکومی اطاعت گزاری تابع ہونا کسی کے فرمان کو واجب و لزان سمجھنا صرف یہ مفہوم ہے یہاں فرعون کی پرستش ہرگز ثابت نہیں ہے کہ بنی اسرائیل مصر میں فرعون کی پرستش کرتے ہوں معاذ اللہ اس کا کوئی امکان نہیں ابراہیم کی نسل سے تھے ان میں اخلاقی زوال اور پستی جو ہے وہ آگئی تھی لیکن یہ توحید اس کی نعمت ان کے پاس موجود تھی مجبوراً ایک غلامی ہے محکومی ہے جبری اطاعت ہے وہ ہو رہی تو معلوم ہوا کہ لفظ عبادت کے اندر یہ مفہوم اور خالص یہ مفہوم بغیر پرستش کے مفہوم کے قرآن مجید سے ثابت ہے اچھا یہ تو تھا فرعون کا قول کہا جا سکتا کہ یہ تو فرعون کا قول نقل کیا لیکن خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے یہ سورہ مومنون میں ہے وَطِلْكَ سورہ شعراء میں ہے بلکہ پہلی آیت جو ہے وہ سورہ مومنون کی تھی سورہ شعراء میں حضرت موسیٰ نے ریٹارٹ کیا اسی طریقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ڈٹ کر جرت کے ساتھ جواب دیا وَطِلْكَ نِعْمَتِن تَمُنُّهَ عَلَيَّ اَنْعَبَّتَّ بَنِي اسرائیل اس نے یہ کہا تھا اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جیسے ہم نے اپنے ہاں اپنے گھر میں اپنے محل میں رکھ کر پالا پوسا تھا جبکہ تم چھوٹے سے تھے ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو اور آج ہماری ہی بلی ہمی کو میاں آگئے ہو ہمارے سامنے رسول بن کر رسالت کا دعویٰ لے کر اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيدَا تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہیں ہمارے گھر میں تم نے پرورش پائی اس کا جواب دیا ہے اسی طرح اِنْ دی سیم کائن وَتِلْكَ نَعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيْا عَنَبَّتَّ بَنِي اسرائیل یہ احسان تم مجھ پر جتا رہے ہو بڑا احسان تم نے مجھ پر کیا حانا کہ تم نے میری پوری قوم قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے وہ ظلم اور ستم کی چکی میں جس طرح پیس رہے ہیں وہ تمہارے سامنے نہیں ایک فرد کو اگر وہ محل میں پل گیا ہے تو اس کے اوپر تو احسان جتا رہے ہو اور یہ بھول گئے اَنْ عَبَّتَّ بَنِي اسرائیل اب یہ تعبید غلام بنا لینا جبرن کسی کو محکوم بنا لینا اس کے لیے گویا کہ یہ نس قطعی ہے قرآن مجید کی آئت اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے تو نوٹ کیجئے کہ در حقیقت عبادت کا مفہوم جمع ہوتا ہے فارسی کے دو الفاظ کو جمع کرنے سے پرستش اور بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی شیخ صادی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس لفظ کا مفہوم جو ہے وہ ادا کیا ہے میں چند جملوں میں ارز کر رہا ہوں کیونکہ مشرکانہ تصورات میں عبادت رہ جاتی ہے صرف پرستش کے مفہوم میں ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی ایک طویل جب زوال کا دور آیا ہے عبادت صرف نماز روزے کے لیے یہ لفظ مخصوص ہو کر رہ گیا اس بیسویں صدی عیسویں کی جو احیائی تحریکیں ہیں اور ان میں وہ عظیم تحریکیں بھی ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بعض پہلوں سے غلط رخ پر چلے گئے لیکن یہ کہ کم سے کم اس مفہوم کو اجاگر کرنے میں انہوں نے بھی رول پلے کیا ہے میری مراد یہاں پر ملکرین سنت سے یہ تصور بہرحال انہوں نے بھی اجاگر کیا ہے کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت زندگی کے ہر ہر گوشے میں اللہ کے قانون کو اللہ کے فرمان کو واجب العزان سمجھنا اس کی اطاعت اس کی بندگی یہ تصور جو ہے یہ اس دور میں خوب لکھرا ہے اخوان المسلمون کے ذریعے سے بھی جماعت اسلامی کے ذریعے سے بھی اور یہ تو بہرحال یعنی کم سے کم اپنے عقائد کے اعتبار سے صحیح رخ کے اوپر چلنے والی تحریکیں ہیں سیاست میں کن وادیوں کی طرف وہ بھٹک کر رہ گئے یہ علیدہ بات ہے لیکن فکر کے اعتبار سے انہوں نے واضح کیا کہ عبادت کا مطلب صرف براسے میں عبودیت نہیں ہے بلکہ عبادت کا مطلب پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور اطاعت لیکن اس میں بھی ایک کمی ہے کمی تھی کہہ لیجے اور یہ کہ ہے جستجوں کے خوب سے ہے خوب تر کہاں تدریجاً لَتَرْكَبُنَّ تَبَقَنًا تَبَقُنَّ ان تصورات میں کہ نکھرنے میں بھی درجہ بدرجہ جو ہے وہ بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ کہ ہم نے اس کو نکھا رہا ہے اس میں اللہ تعالی نے ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے کہ یہ جو احیائی تحریکیں ہیں ان کے ہاں بھی اس میں اطاعت پر اتنا زیادہ زور آ گیا ہے کہ ایک دوسری اہم حقیقت نگاہوں سے اوجل ہو گئی اور وہ ہے محبت عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے لیکن اس کی روح باطنی محبت ہے دونوں چیزیں مل کر اصل میں عبادت کا مفہوم ادا کرتے ہیں ایا کناعبد ہم تیری ہی اطاعت اور عبادت اور بندگی کرتے ہیں تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں اور اے رب تیری ہی بندگی اور اطاعت اور غلامی کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے محبت کرتے رہیں گے یہ در حقیقت پہلو جو ہے یہ کچھ ابھی جتنا کے اجاگر ہونا چاہیے اجاگر نہیں ہوا لیکن اس کے لیے میں نے بہت عرصہ ہوا میرا خیال ہے کہ کم و بیش بیس سال ہو گئے ہوں گے تقریریں کی تھی کراچی میں ایک ایک مہینے میں ایک ایک تقریر ایک مسجد میں عبادت رب شہادت علی الناس اقامت دین تین یہ بنیادی موضوعات مطالبات دین کے نام سے یہ کتاب چھپتی رہی ہے بہت عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ بھی تھی اب دوبارہ کم سے کم یہ پہلا جو ہے عبادت رب کا مفہوم کیا ہے یہ دو قسطوں میں میساق میں یہ مضمون چھپا ہے اور جلدی پھر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے تو کتاب بھی دوبارہ شائع ہو جائے گی جس میں کہ عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی میں یہاں پر جو حافظ ابن قیم اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ ان دونوں نے جس طرح جمع کیا ہے عبادت و تجمع و اسلین عبادت دو بنیادوں کو جمع کر دیتی ہے یہ قصر جو ہے دو بنیادوں پر کھڑا ہے عبادت غایت الحب و غایت الظل والخضوع دو بنیادیں کیا انتہا درجے کی محبت اللہ کی اور انتہا درجے میں اللہ کے سامنے جھک جانا بچ جانا اس کا متی اور منقاد بن جانا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا بچ جانا شاید سب سے زیادہ صحیح اس کی توجیح ہوگی تو یہ دونوں چیزیں جب مکمل ہوگی تب عبادت کا تصور مکمل ہوگا ایا کناعبد اے اللہ ہم سب سے بڑھ کر تجھ ہی سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ سب سے بڑھ کر کے لفظ کا اضافہ میں کر رہا ہوں سورہ بقرہ میں تقریباً اس کے وسط میں جا کر یہ آیت آئے گی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَبْدُ حُبَّنْ لِلَّهِ جو حقیقت میں صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین ہیں اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجو اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دینا یہ عبادت ہے یہ وہ مطلوب عبادت ہے جس کا ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں ایا کناعبد اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس سورہ مبارکہ کے نصف تک تقریباً پہنچ گئے اس لیے کہ اب اس آیاء مبارکہ کا نصف ثانی جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے نصف ثانی سے متعلق ہے وہ جو حدیث میں آیا تھا کہ قسمت السلاة بینی و بین عبدی نصفین اس میں یہ نصف اول سورہ فاتحہ کا آج مکمل ہو گیا انشاءاللہ کل نصف ثانی کا متعلق کریں گے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم سورہ مبارکہ موسیقا 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 موسیقا